بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہیا ہے اب ایسا سمجھ لوگا بیگ نیوز کہ چیمپینز ٹروفی انڈینجر انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ بھی چیمپین ٹروفی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں جائے گا اب افغانستان نے بھی پاکستان میں آ کر چیمپین ٹروفی کھیلنے سے منع کر دیا ہے اس سے بڑی بیستی کیا ہوگی اس سے بڑی انسلٹ کیا ہوگی افغانستان نے پی سی بی کا پروپوزل ریجکٹ کر دیا یار وہ پی سی بی جو دنیا میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے ویلت میں وہ پی سی بی جو بھی چیمپین ٹروفی ہوسٹ کروانے والا ہے پاکستان میں فیبری میں افغانستان نے پی سی بی کو مو پہ انکار کر دیا کہ ہم نیپال کے ساتھ کھیل لیں گے کچھ تو شرم کھالو یار فانستان نے سیلنے سے منع کر دیا یہاں پہ تم چاہتے ہو انڈیا کے کرکٹ ٹیم دنیا کا سب سے امیر بورڈ وہ پاکستان جائے گا تمہارے ہاں نہ ڈھنکے ہوتل نہ ڈھنکی روڈ نہ ڈھنکا انفرسٹرکچر تمہارے ہاں کچھ بھی نہیں میرے خیال سے اب جتنی بھی ٹین دینا انڈیا کے بعد ہماری سب سے زیادہ جو لگتی ہے وہ افغانستان سے لگتی ہے کرکٹ میں اور وہ چھوٹا انڈیا ہمارے لیے کیونکہ وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے کرکٹ ہم سے سیکھ کی ہے سپورٹ انڈیا کو کرتا ہے اور پاکستان کا فکسر سلمان بٹ سلمان بٹ نے بولا کہ آئی سی سی کو ایکشن لینا چاہیے بی سی سی آئی کے اگینسٹ کہ آپ بس کر دینا چاہیے بی سی سی آئی کو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ صرف باقیوں کو ڈیل کر سکتے ہیں یا ادھر بھی کر سکتے ہیں ان کی کیا تھارٹی ہے کتنا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں کتنی بات وہ کر سکتے ہیں یہ سب نظر آجے گا میں انڈیا والوں سے بھی کہہ رہا ہوں کچھ کچھ ہیں دلی میں جن کو کیڑا لگا ہوا ہے جنہیں لاہور نیوے کھا وہ جمیہ ہی نہیں مت چلے جانا جمیہ وامیا کر دیں گے تمہارا وہاں پہ ٹھیک ہے نا پاگل جہادی بیٹھے ہیں کئی بمشم لگا دیا لینے کے دنے پڑ جائیں گے تمہیں انشاءاللہ ہم پوری فوج لگا دیں گے ان کو سیکیورٹی دینے میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ میری یہ دعا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات تک اچھے رہیں یہ نہ ہو کہ انڈیا کے ساتھ باقی ٹیم میں بھی بھاگیا کچھ یہاں ہم نہیں بھی نہیں کھیلنا جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستانی اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ بھارت کے کے ٹیم چیمپینز ٹروفی کھیلنے پاکستان آئے گی لیکن ابھی سورسز کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ بھارت کے ٹیم پاکستان میں نہیں جائے گی اور وہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت کہیں کسی دوسرے دیش میں اپنے میچ کھیلے گی اور اسی بیچ افغانستان نے بھی پاکستان کو جھٹکا دے دیا ہے کہ افغانستان ٹیم بھی پاکستان کھیلنے نہیں جائے گی یہ سنکر پاکستانیوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان بھی بھارت کے نقشے قدم پر چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کر کئی اور دیشوی منع کر دے تو چیمپینز ٹروفی ہی کئی پاکستان سے چھن نہ جائے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رہے آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے تو چلی دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا پر ریاکشن اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بانلوٹی میڈیشن کے بٹن کو ضرور دوائیے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت چیمپین ٹروفی ایشک اب بھی ہمارا آپ کو بہتا فلوپ ہو گیا چیمپین ٹروفی بھی آپ کو بہتا ہے اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو پاکستان میں کتنا انویسٹمنٹ آئے گا پاکستان میں جو ہے ٹوریزم بڑھے گا لوگ جو ہے وہ انجوائے کریں گے ہم ایک انٹرنیشنل کھیل پاکستان میں دیکھنے کو ملے گا لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ انڈیا بی سی سی آئی بھی یہی کہہ رہے ہیں افغانستان کا جو بورڈ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا یہ کیا طریقے کار ہوا مطلب مجھے سن کے بڑا آکورڈ لگ رہے ہیں عجیب و غریب لگ رہے ہیں میں ہر ٹوری ہوں کہ بھائی انڈیا ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ کی ٹروفی ون کر کے اپنے ملک لے گیا وہاں اتنی سیلیبریشنز چل رہی ہیں اور ہم جب بھی کوئی لیگ کروانے جاتے ہیں آئیشہ کپ ہو جائے چیمپئن ٹروفی ہو جائے تو آدھی ٹیم میں تو ساف ساف آنے سے انکار کر دیتی ہیں باقی رئی سکیورٹی کی بات تو وہ ان کا بس ایک جس ایک نہ آنے کے انہوں نے ریزن بتایا ہے ادروائز لاسٹ آپ دیکھ لیں جب بھی وہ سیری لنکا کے ساتھ ہوا تھا یہاں پہ تو اس کے بعد سکیورٹی ماشاءاللہ وہ ٹیم بھی دوبارہ آئی ہے نا تو سکیورٹی کے حوالے سے کوئی تھریڈ نہیں ہے یہاں پہ اور پاکستانی فوج جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھا کردار ادا کرتی ہے اس چیز میں تو سکیورٹی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انڈیا کو آنا چاہیے سکیورٹی کے حوالے سے ان کو منع نہیں کرنا چاہیے باقی ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے بھئی کرکٹ ورلڈ کپ میں تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی ٹیموں نے ہمیں اوقات زیادہ دلائی ہے بڑا اب افہانستان جیسے بورڈ نے بھی ہمیں اوقات زیادہ دلا دی ہے میں کوئی اور ٹیم کی بات نہیں کر رہا افہانستان کرکٹ بورڈ جس کے بورڈ کو آئی سی سی نہیں مانتی جن کی گورمنٹ کو آئی سی سی نہیں مانتی آپ دیکھو مطلب کس طرح کے وہاں حالات ہیں اور وہ افہانستان کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کے موں پہ چپنے مار دی ہیں بھئی افہانستان نے پی سی بی کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا وہ پی سی بی جو دنیا میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے ویلت میں وہ پی سی بی جو ابھی چیمپئن ٹروفی ہوسٹ کروانے والا ہے پاکستان میں فیبریوڈ میں ہم نے افہانستان کو کرکٹ سے کھائی ہے یہ تو وہ اور بھئی وہ پا افہانستان نے پاکستان کے لاف سیریز ریجیکٹ کر کے بابرعظم شہینچہ وریدی آمار ان لوگوں سے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ میچ کھیل کے کیا کریں گے ہم تو ورلڈ کپ کے سمی فائنلسٹ ہیں ہم نپار کے لاف سیریز کھیلیں گے بٹا افہانستان پاکستان کے کوئی میچز نہیں ہو رہے یہ کتنی شرم کی بات ہے یہ ہے ہم لوگوں کی اوقات یہ ہماری ٹیم کی اوقات ہے یہ ہمارے بورڈ کی اوقات ہے یہ ہم کرکٹ فینز کی اوقات ہے جو اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا تیسما رہان سمجھتے ہیں بھئی وہ فائنستان کرکٹ بورڈ نے چپڑے مار دی ہیں وہ کچھ تو شرم کھالو فائنستان نے اسی کھیلنے سے منع کر دیا ہے اس سے برور کیا ہو سکتا تھا چیمپین سٹوفی انڈینجر چیمپین سٹوفی اب پھر ہترے میں جا چکی ہے کیونکہ بھئی جو سو سے بات پتا چلیا وہ یہ بات پتا چلیا ہے کہ انڈین گورمنٹ نے یہ کہیں نہ کہیں بات کر دیا ہے آئی سی سی کے ساتھ اور اس بات کے اوپر انہوں نے بڑا زیادہ ایک سکانس بھی لیا ہے کہ بھئی ہم نیوٹرل وینیو کے اوپر ہی جو ہے وہ ایک الگ وینیو کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنی چیمپین سٹوفی کے میچز کرویں گے پاکستان میں کرو چیمپین سٹوفی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان ہوسٹ کرے لیکن جو ہے وہ اصلی چیمپین سٹوفی انڈیا کے میچز ہوں گے وہ پاکستان سوری یو اے ای میں یا کسی ادھر کنٹری میں ہوں گے کچھ دو تین دن پہلے یہ بات چلی تھی کہ چیمپین سٹوفی کا شیڈیول آیا انڈیا کا میچ جو ہے ایک مارچ کو رکھا گیا ہے لاہور میں کھیلا جائے گا اور پھر اس کے بعد جب آبی اصلی بات ہے وہ جب شیڈیول پوری دنیا میں وائلل ہوا انڈیا میں بھی کیا ہوگا انڈیا گورنمنٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ یار ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے اور ادھر انہوں نے ڈن کر دی ہیں یہ پکے سور سے بات پتا چلیا ہے کہ انڈیا گورنمنٹ نے آئی سیسے کے ساتھ یہ بات کیا ہے کہ ہم اپنے میچز الگ وینیو پہ کھیلیں گے انڈیا کے میچ ہوں گے وہ ہم یو اے ای بغیرہ میں کھیلیں گے ہم اپنے میچز جب وہ الگ وینیو پہ کھیلیں گے یہ نہ ہو کہ باقی ٹیم میں بھی باغ جائیں میری یہ دعا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات تب تک اچھے رہیں یہ نہ ہو کہ انڈیا کے ساتھ باقی ٹیم میں بھی باغ جائیں کہ ایسے ہم نے بھی نہیں کھیلنا کیونکہ کچھ بھی نہیں پتا ہے اقدم کچھ بھی ہو جائے اب چیمپئن ڈروفی کی دفعہ بھی انڈیا اور افغانستان نے سیم بات سے مدہ سامنے رکھا ہے کہ انہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں لہٰذا وہ پاکستان کھیلنے نہیں آئیں گے میرا سب سے پہلے تو یہ جواب ہے کہ یہ دو چھوٹی ٹیم ہیں خاص کر افغانستان اس کو پاکستان نے بنایا تھا اس کو کوچنگ سب کچھ ہم نے مویا کہتے ہیں اگر آئیے نقرے کاریئر ٹیم تو خدا رہے آپ ہی ان سے بائیکارٹ کریں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ افغانستان سے ہمارے چیمپنڈ ٹرافی خراب نہیں ہوگی خاص کر بنگلہ دیش اور افغانستان ان ٹیموں سے بالکل لا تعلق کر رہے ہیں ہمارا بورڈ کیونکہ یہ ہمارا بورڈ ان سے آپ بہت تعاون کرتے ہیں وہ نقرے کرتے ہیں صرف انڈیا لابی کی وجہ سے تو میں اپنے چیئرمن پی سی بی محسن نے گزارش کرنا چاہتے ہوں کہ آپ خدا رہے ان چھوٹی ٹیموں سے پریز کریں تو میری یہی گزارش ہے کہ اگر یہ ٹیم میں انکار کرتے ہیں افغانستان اور انڈیا تو ان کی جگہ آپ بے شک نپال کو لے سکارلینڈ کو لے لیں چیمپنڈ ٹرافی میں ایسے بھی انڈیا نے ہمارے کرگر ساتھ بائی کار کیا اور ہمارے کرگر کو تباہ کرنے میں انڈیا لابی کا ہاتھ ہے تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر چھوٹی ٹیمیں آ بھی جاتی ہیں تو یہ بھی چیمپنڈ ٹرافی اچھی ہوگی اور انڈیا بہر دیکھ رہا ہوگا ہمارے چیمپنڈ ٹرافی اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا مازنہ کرتے نہیں کہ ہمارے گیرر تباہ ہو جائے گی ادارے بس اپنے اور جو ملک ہیں جو کھلنا چاہے انہیں بھولائیں اور اپنے چیمپنڈ ٹرافی کریں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی انڈیا کے بغیر بھی کامیاب ہوگی